بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبہ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ ادیان و مذاہب کا سبق نمبر ایک سٹھ آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اولاد تھے کون کون سے تھے ان کا نام کیا تھا اور ان کی اولاد کے بارے میں تھوڑی تفصیل سمجھانیں گے کہ وہ کب پیدا ہوئے کس سے پیدا ہوئے کس بیوی کی پیٹ سے ان کی ولادت ہوئی اور کہاں کہاں رہے اس کی تفصیلیں پڑھیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج متحرات کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں جن میں سے دو کا تذکرہ اکثر محقشین و مرلخین کرتے ہیں مگر تیسری بیوی کا تذکرہ صرف توریتی کتاب پیدائش پہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی جن سے حضرت اسحاب علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے بنی اسرائیل کا نصب چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں مقیم تھے وہاں کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو بطور تحفہ آپ کی خدمت پہ پیش کیا پھر آپ نے حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت حاجرہ سے شادی کی جن کو مکہ مقرمہ ملا کر آباد کیا گئے ان سے حضرت اسحاب علیہ السلام پیدا ہوئے جن سے اہلِ عرب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ تھی جن سے اہلِ مدین ہیں جس پوری بارت میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ عام طور سے اکثر موقعین اور موردخین نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں لکھی ہیں حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ یہی زیادہ رائے جائے یہ قول لیکن تیسرا جو کہ کتاب پیدائش توریت کی کتاب پیدائش باپ پچیس میں جس کا تذکرہ ہے حضرت قطورہ کا ان کی بھی نسبتی کی جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی شادی ہوئی تھی حضرت سارہ سے جو نصب چلا حضرت سارہ کے بیٹے چونکہ حضرت اسحاب علیہ السلام تھے پھر ان سے جو نصب چلا حضرت یعقوبہ اور یوسف پھر وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد یعقوب کی پوری اولاد یہ جو نصب چلا پورا یہ بنی اسرائیل کہلائے اور جو حضرت حاجرہ سے شادی کی تھی حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جن کو مکہ مکربہ میں لاکر کے آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ عرب میں چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصب نسل عرب میں زیادہ عرب میں ہے اور تیسری بی بی قطورہ سے جو نصب ہے وہ مدین کے لوگ ہیں جانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں یا بیٹوں کے بیٹے یا خاندانی سلسلہ تین قوموں میں ہیں عرب بنی اسرائیل اور مدین تین جنگوں کے اب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں جو وہاں سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمر چھاسی سال تھی اور آپ مصر میں مقیم تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحب زادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی غلام حلیم ہیں جن کے لیے بشارت دی گئی تھی اور جن کے لیے حضرت ابراہیم مہاجرہ نے دعا کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے تیرہ یا چودہ برس بڑے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھہی سال کے ہوئے تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سب سے بڑے اولاد سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے قرآن میں جس غلام حلیم کا تذکرہ ہے اسے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حیث اسحاق سے تیرہ یا چودہ برس بڑے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی زبیہ ہیں اور آپ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعمیر قعبہ میں بھی شریک رہیں مکتہ میں آباد ہونے والے قبیل جرہوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جو شمالی عرب میں پھیلیں اور عرب مستعربہ کی اسطلاح سے جانی جاتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بارہ قبیلیں بنیں جن میں قیدار سب سے زیادہ مشہور ہے قیدار ہی بواستہ ادنان ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نصب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے اس پوری بارت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہی زندگی کا تذکرہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آگے تب سب سے پہلا واقعہ جو زباہ کا واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اولاد کو زباہ کیا جائے اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کیلئے کا حکم ہوا تھا اور دوسری بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنانا چاہا یعنی کعبت اللہ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کام لائک ہو گئے تھے یعنی چونکہ تیرہ یا چودہ سال کے عمر میں ہی آپ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تھے تو آپ نے تعمیر کعبہ میں بھی بہت ہاتھ بٹایا اور ہر طرح کی مدد کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیل جرہم میں شادی کی اور آپ سے بارہ بیٹے ہوئے اور بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے بنے اور یہ قبیلے عرب مستعربہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ان بارہ قبیلوں میں سب سے مشہور قبیلہ قیدار ہے اسی قیدار قبیلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نصب حید اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے ان کی پیرانہ سالی میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے مگر ایک بار تین دن کے بعد تین مہمان آئے تو آپ نے ان کے لئے شاندار دعوت کا انتظام کیا جو کہ دراصل فرشتے تھے جو قوم لوت کی تباہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری سنانے آئے تھے حضرت سارہ فرشتوں کی زمانی ولادت کی خوشخبری سے انتہائی خوشی میں ہس پڑی اس لئے آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم علیہ السلام کے لفظ یسحاق پر رکھا اس کا عربی مترادفہ یز حق حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اور آپ کی ولادت بہت ہی لیٹ ہوئی مطلب کی مایوسی ہو گئی تھی حضرت سارہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پہلے خوشخبری سنائی پھر ولادت اس کے ایک سال بعد خوشخبری کے ایک سال بعد پھر ولادت ہوئی اور خوشخبری کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ کھانا مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے اکیلے تنہا نہیں کھاتے تھے تو ایک دن تین دن ایسا ہوا کہ تین دن کوئی مہمان نہیں ہے تین دن کے بعد تین مہمان آئیں یعنی تین فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے انہوں نے آ کر کے جیسے وہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے دعوت کے انتظام کیا اور گوشت غیرہ بھونا ایک دنبہ زباہ کیا اور اس کا گوشت بھونا اور وہ مہمان نوازی میں پیش کیا گیا قرآن قریب میں اس واقعی کا تذکرہ بہت تفسیر سے پھر حضرت انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے آنے کی وجہ بتائی وجہ میں سب سے پہلے تو خوشخبری کی بات سنائی کہ حضرت سارا حمل سے ہوں گی اور ان سے بیٹا پیدا غلام علیم کے نام سے قرآن قریب میں یہ سن کر کے حضرت سارا ہس پڑھی اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت سارا نے کہ ان کو وہ خوشی یاد تھی جب وہ خوشخبری سنی تھی وہ ہسنے کا واقعہ بھی یاد تھا اس لیے اس خوشی کی یاد میں اس ہسی کی یاد میں حید عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام یسحق کا عبرانی لفظ ہے یسحق عبرانی لفظ ہے جو عربی میں یسحق کا مترادف ہے ہسنے کے معنی میں یہی چیز پھر یسحق بدل کر کے اسحق ہو گیا فرشتوں جو فرشتے آئے تھے وہ ایک تو پیغام لے کے آئے تھے اور دوسرا کامیتہ کہ قومِ لودھ کی تباہی کرنی حید عیسیٰ علیہ السلام کی چالیس سال کی عمر میں رفقہ نامی خاتون سے شادی ہوئی جن سے بیس برس بعد دو جڑوہ بیٹے عیسیٰ اور یاقوب پیدا ہوئے حید عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی و پیغمبر تھے ایک بار آپ کے علاقے میں لہائی روئی نامی کون سوک گیا آپ کو حکم ہوا کہ مصر نہ جا کر فلسطین کے حدود میں ہی تیام کریں جہاں آپ اور آپ کی اولاد بڑی خوشحال زندگی بسر کرے گی حکم خداوندی کے مطابق آپ فلسطین کی قریب جوار نامی بستی میں سکونت اختیار کر کے گھیتی واری کا کام شروع کر دیا یہاں خدا نے آپ کو بہت برکت دی پھر آپ نے یہاں ایک حیکل تعمیر کیا آخر عمر میں آپ کی بسارت بھی چلی گئی تھی آپ کا انتقال مقام حبرون میں ہوا اور آپ اپنی والدہ اور والدین کے پہلو میں دفن کیے گئے اس پوری عبارت میں حد اسماعیل علیہ اسحاق علیہ السلام کی چالیس سال کے بعد کی زندگی کا نقصہ حد اسحاق علیہ السلام کی چالیس سال کے عمر میں شادی ہوئی پھر بیس سال کے بعد دو بیٹے پیدا ہوئے عیسو اور یاقوب پھر حد کا زمانہ آ گیا اور پھر آپ نے اس جگہ سے حجرت کرنی چاہیے تو وہاں پہ ایک لہائی روئی نامی جو کواں تھا جس سے آپ کھیتی باری کرتے تھے تو اب وہ کواں سوک گیا تھا اس لئے حجرت کرنی مجبوری تھی لیکن اس وقت خدا کا حکم کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہے اس علاقے کو چھوڑکے فلسطین کی حدود میں کسی اور جگہ آپ قیام کر لیں چنانچہ آپ نے جوار نامی ایک بستی میں قیام کیا جو فلسطین کے حدود میں ہے پھر آپ نے کھیتی باری کا کام شروع کیا اس سے آپ کو بہت برکت ہوئی آخیر عمر میں آپ کی تھوڑی تنگی اور تکلیف میں گزری اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بسارت چلی گئی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یاکوب میں آپسی چپکلش تھی اس سے بھی آپ بہت رنجیدہ رہتے تھے آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو مقام حبرون میں دفن کیا گیا جہاں پہلے سے آپ کی والد ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے والدہ حضرت سارا پہلے سے دفن تھی قطورہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں جن سے درجزل چھے بیٹے اور سات بوتے تھے بیٹوں کے نام یہ ہیں نمبر ایک زمران نمبر دو جوکشن نمبر تین میڈان نمبر چار مڈین نمبر پانچ اشپک نمبر چھے شود پوتے نمبر ایک شیبان نمبر دو دیڈان نمبر تین ایفا نمبر چار ایفا نمبر پانچ اینک نمبر چھے آبدہ نمبر ساتھ شدہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد اہل مدین کہلاتی ہے اس میں حضرت شعب علیہ السلام ہوئے اور اہل مدین میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اپنی بیویاں تھی اور کن بیویاں سے کون کون سے اولاد سب سے پہلے ہم نے پڑھا حضرت اسماعی علیہ السلام کے بارے میں ان کی زندگی سے متعلق جو آپ کی بڑے بیٹے تھے پہلے اولاد دوسرے پھر ہے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پڑھا پھر پتورہ جو آپ کی بیوی تھی ان کے بارے میں ان سے کتنے بچے بیدہ ہوئے اور کتنے بیٹے اور پوتیاں تھی چھ بیٹے اور سات پوتیاں پھر ہے دوسرے پ خلdarیاں ہی پھر ہے jakząسب